گنڈا گردی اور عراجکتہ کے لئے پردیش میں کوئی جگہ نہیں بھرشتہ چار کے لئے کوئی جگہ نہیں جو ان نوزوانوں کے بھوستے کے ساتھ کھلوار کرے گا ہم لوگ اس بیٹی کی نوکری کے ساتھ کھلوار کرنے کا کار کریں گے اس لئے بارہ پندرہ ورسوں میں پردیش کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نہیں تھی اور ان بارہ پندرہ ورسوں میں پردیش کے اندر کیا ہوا تھا پردیش کی پہچان ہی سمات کرنے کی ساجی سوئی تھی پردیش کے سامنے ایک سنکر پیدا ہوا تھا اپنی پہچان کو بنائے رکھنے کا پردیش میں کسان حقاظ تھا نوزوان پلائن کر رہا تھا پردیش کا بیاپاری بھے بھیر تھا اور پردیش کے اندر گنڈا راج اور عراجتہ چرم اسکرکی میں تھی ہر سبتہ دو بڑے دنگے ہوتے تھے آن ماغرکوں کا سوشن ہوتا تھا ہماری سرکار آئی ہم لوگوں نے کہا کہ اگر کے اندر میں آدمی پردان منتری نریندر موڈی جی نے کہا ہے کس دیش کے اندر بکاس کی یوزناوں کا دھار گندو گاؤں بنے گا کسان بنے گا نوزوان بنے گا نیلائے بنیں گی ہم لوگ اسی تردیبہ پردیش کے اندر کارک کرم کو آگے بڑھائیں گی بھائیو بینو کسانوں کے کرج ماپی کا ہویا سمرتن بونیا سے نگدام پردیش کے کسانوں کو دینے کا ہو ہماری سرکار اس کارک کرم کو جہاں آگے وڑھا رہی ہے وہیں پردیش کے اندر پہلی بار بنا بھیگ ہوگے پوری ایمانتاری اور پاردرسی بیوستہ کے انترگت پردیش کے اندر چار لاکھ موزوانوں کے لئے سرکاری موکری لے کر کے ہماری سرکار آ رہی ہے اور موکری سرکریہ کے ساتھ آپ سب کو پھولنے کے لئے آج میں آپ کے پاس یہاں پر پسکت ہوا ہوں